السلام علیکم یوٹیوب یوٹیوب اگر آپ نیٹ سے پیسے کمانا چاہتے ہیں وہ بھی آسانی سے تو آپ کو چاہیے آپ اپنی ویب سائٹ بنائیں ویب سائٹ بنانا بہت آسان ہے اگر آپ اور پیسے کمانا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ یوٹیوب سے کے لیے ویڈیو بنائیں اور ویڈیو اچھی بنائیں کسی کی کراپ نہ کریں کسی کا کانٹین اٹھا کے مد ڈالیں نہ کس کو کٹیں پیٹیں اس طرح نہ کریں اپنی ویڈیو بنائیں تاکہ آپ نیٹ سے پیسے کما سکیں گھر بیٹھیں اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ بنائیں اچھی ویب سائٹ بنائیں تاکہ لوگ اس پر وزیٹ کریں اور آپ کی ویب سائٹ تھوڑی بھی چلے گی تو اس کے اوپر آپ کو پیسے آسانی سے ملنا شروع ہو جائیں اگر آپ پڑے لکھے بھی نہیں ہیں مثال کے طور پر آپ نے میٹرک پاس کیا ہے صرف آپ کو انگریزی بھی نہیں آتی تو میں آپ کو آسانی کے ساتھ کوپی پیسٹ کے ذریعے کس طرح اپنی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں وہ آسان طریقہ آپ کو بتاؤں گا میں نے اپنے تھملنگ کے بھی یہی لکھا ہے کہ کوپی پیسٹ کے ذریعے اپنی ویب سائٹ بنائیں میں اپنی ویب سائٹ بنا چکا ہوں ایک سوفیر بنا چکا ہوں اپنا کیلکولیٹر کا اور بہت سارا کچھ بنا چکا ہوں تو اگر آپ میں حمد ہے تو آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں تھوڑا سا دماغ لگانے کی دیر ہے تو چلیے اب جلدی سے چلتے ہیں کہ کیسے کریں گے ہم یہ کام اگر آپ اپنی ویب سائٹ بنا چاہتے ہیں آسانی سے تو آپ سب سے پہلے اس سوفیر کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اس کا نام ہے سب لیم ٹیکس اگر آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو اس میں آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی اس میں ٹیک لکھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے وہ میں بھی آگے آپ کو بتاتا ہوں کس طرح ہم کاپی بیسٹ کیسے کریں گے تو ہم شروعات کرتے ہیں یہاں سے ہم نے گوگل کھولاو رکھا ہے اس پہ ہم گئے ایش ٹی ایمیل پر ایش ٹی ایمیل سے ہم گئے اس ایش ٹی ایمیل ٹیٹوریل پر اس کو ہم نے پورا کھل لیتا ہوں اس وقت یہ ہمارے پاس ایک انٹر فیس اس کا کھلے گا یہ ایک اسکول ہے یہ کالیج ہے یہ یونیورسٹی ہے اپنا ذہن اس پہ لڑائی کیسے سکھائے گا یہ آپ کو ہم جاتے ہیں سب سے پہلے ہم ہوم پر ہیں یہ ہم گئے اب یہ ہمیں اپنا انڈرڈیکشن دے رہا ہے کہ بھئی میں کیا ہوں تو یہ ہمیں فور ایگزیمپل کے لیے یہاں پر ایک سائیڈ دے رہا ہے کہ ہم اب ہم اس کو کلک کرتے ہیں یہ ایک پیج اور کھول دے گا اب یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر آپ آپ اپنے نوٹ پیٹ پر یہ سب کچھ لکھیں گے تو اس کا جو ریزن آئے گا وہ یہ سہاں اس پہ ہماری ویب سائٹ پر آئے گا یہ دسیز آہ ہیڈنگ لکھا ہو ہے دسیز آہ پیرا گراف لکھا ہو ہے اس نے بھی یہاں پر یہی لکھا ہو ہے اب ہیڈنگ لکھنے کا طریقہ کیا ہے یہ ڈاک ٹیپ ایش ٹی ایم ایل کیا ہے یہ ایش ٹی ایم ایل کیا ہے سب سے پہلے پہلے کاپی پیش کرتے ہیں پھر آپ کو بات کرتے ہیں ہم نے یہاں سے اس کو اٹھایا یہ اس کو کاپی کرا یہ کاپی کیا کاپی کرنے کے بعد ہم یہاں پر آئے اور اس پہ یہاں کلک کیا اور اس کو پیسٹ کر دیا دیکھیں یہاں پر فائل کھل گئی یہاں ایک فائل کھل گئی یہ ہمارے فولڈر ہے اس میں ہم اور فائلیں بنا سکتے ہیں بارحال ابھی یہاں پر ہم نے یہ پیج کھول لیا اس میں سب کچھ لکھا ہوا آگیا اگر ہم ابھی اس کو کچھ نہیں کرتے یہ ہماری ویب سائٹ ابھی بننا شروع ہو گئی آپ کی ویب سائٹ بننا شروع ہو گئی پہلے ہم اس کو سیف کرنا سیکھ لیں اس کے بعد ہم باقی ایش ٹی ایمل کی فائل پر جائیں گے ہم پہلے اس کو سیف کرتے ہیں ہم نے یہ اٹھایا یہاں سے فائل کھولا اس میں لکھا ہوا ہے سیف اس اگر ہم پہلی دفعہ کر رہے ہیں تو ہمیں سیف اس پہ جانا پڑے گا یہ ہم نے سیف اس کا بٹن دبایا یہاں پر ایک فائل آگئی کھولی بھی اب ہم نے اس فائل کا نام دینا ہے کہ ہم چاہیے فیلال میں اپنا ہی نام دکھ رہا ہوں کامران یہ میں نے اپنا نام رکھا لیکن یہ جب تک ایش ٹی ایمل کو ریفر نہیں کرے گا بتائے گا نہیں کہ جب تک ہم اس کے آگے ڈوٹ ایش ٹی ایمل نہیں لکھیں گے اب ہم نے ڈوٹ ایش ٹی ایمل لکھنا بے حض ضروری ہے ورنہ یہ آگے کام نہیں کرے گا نیچے پٹی میں بھی آپ فی الحال فی الحال کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آل پر کلک کر دیں اس میں لے آئے اور اس کو یہاں سے صرف سیدھا سیف کریں سیف کریں گے تو وہ فائل یہاں آ جائے گی اگر یہاں نہ آئے آپ یہاں سے اس کو اٹھائیں اور یہاں لکھیں وہ میرا نام جو میں نے لکھا تھا کامران یہاں لکھا اب یہ دیکھیں اس نے یہاں پر دے دی ہمارے پینل پر اور اس کو ڈائریکٹ یہاں چھوڑ دیا اگر ہم اس کو ڈبل کلک کرتے ہیں تو دیکھیں ہماری فائل یہ کھل چکی ہے اب جو ہم نے یہاں لکھا تھا ہماری ویب سائٹ بننا سٹارٹ ہو گئی دیکھیں یہاں پر یہ ویب سائٹ کی جگہ پر ہمارا نام بھی دے رہا ہے اور ٹائٹل میں وہ پیش ٹائٹل جو وہاں لکھا تھا ہم نے کچھ بھی نہیں مٹایا وہ سب کا سب یہاں دے رہا ہے یہ ہمارے نام سے ویب سائٹ شروع ہو گئی اب اس کو ہم نے لیکن پہلے اس سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ یہ اس چیز کے بارے میں ہم جان لیں گے کوڈنگ کے بارے میں تو ہمیں ذرا آسانی ہو جائے گی ہم واپس جاتے ہیں جہاں یہاں آگئے واپس اس کو میں پورا کر دیتا ہوں واپس اور اب ہم اس کے بیسک میں جائیں گے اس کے یہ باقی جو دو ہیں اوپر یہ بھی یہی بتائیں گے ہم کو فر اگزیمپل اب ہم یہاں سے شروع کریں گے بیسک سے یہ بیسک بتا رہا ہے یہ ڈاک ٹیپ کیا ہے اب دیکھیں یہ لکھ رہا ہے ایش ٹی ایم ایل ڈاکیمنٹس یہ ڈاک ٹیپ کا جو ہم شورٹ فارم ہے اس کا ہم کریں ڈاکیمنٹ اور یہ ڈاک ٹیپ کے بارے پر پڑھ لیتے ہیں ڈاک ٹیپ ہے ٹیپ دیکھلری اago اب اس کو درہ پڑھتے ہیں دہ داخیام ڈاک ٹیپ ڈیکولری ایشن بتا رہا ہیں ڈاکیمنٹ بی پیزنٹ ڈی ڈاکیمنٹ best ڈچیپ ڈی 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 پلے دکھاتا ہے سرور کو بتاتا ہے اگر ہم یہ ڈاکٹر ایپ نہیں لکھیں گے تو ہماری ایسٹی ایمل فائل نہیں بن سکتی اس کے بغیر باقی نیچے بھی انہوں نے یہی بتا رہا ہے موٹ پریپیر آنس یہ کہہ رہا ہے یہ بہت ضروری ہے آہ بیفور اینڈ ایسٹی ایمل ٹیگ اس کے ساتھ ایسٹی ایمل کے ساتھ اگر ہم دیکھیں یہ یہاں نیچے دے رہا ہے کہ ایسٹی ایمل کے ساتھ یہ ٹیگ بنا کر آپ کو بنا لگانا ہوگا سب سے اوپر پھر ہم چلتے ہیں نیچے ایسٹی ایمل ہیڈنگ اب یہ ہمیں ہیڈنگ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ ہیڈنگ کیسے لگے گی یہ بتاتا ہے کہ ہیڈنگ چھے قسم کی ہوتی ہیں یہ ہیڈنگ کے لیے ہمیں جانا پڑے گا اس ہیڈنگ ٹیگ کے اوپر یہ ہم کلک کر دیتے ہیں تو یہ ہمیں دکھا دے گا کے لیے دیکھیں اس چھے قسم کی ہیڈنگ سے مسئلہ مسئلہ اس کا یہ ہے ہم اس کے اگر اگزیمپل پر جاتے ہیں تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ایچ ون لکھیں گے اور ہیڈنگ ڈالیں گے ہیڈنگ ون جیسے یہ ہیڈنگ آئے ہوئے تو اس کا جو فاؤن سائز ہے وہ یہ آئے گا ہم ایچ ون ایک ہزار دفعہ لے سکتے ہیں اپنی نوٹ پیڈ پہ مگر اس کا جو فاؤن سائز آئے گا وہ یہ آئے گا اور اگر دوسرا ٹو ڈالیں گے تو اس کا فاؤن سائز یہ آئے گا تو یہ ہماری مدد کر رہا ہے کہ ہمیں فاؤن سائز نہ ڈالنا پڑے اگر ہم ایڈنگ سس لکھیں گے تو وہ بلکل چھوٹی سی بارک سی ہم کو دے دے گا لکھا ہوا اس پر ہمیں فاؤن سائز ڈالنا نہیں پڑے گا یہ میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں ایک کر کے یہاں پر اگر ایچ ون ڈالا ہوا ہے ہم یہاں پر ڈالتے ہیں ایچ ایچ سکس ڈالا ہم نے اور ٹیک کا بدن ڈبایا تو یہ دیکھیں دونوں دونوں آگئے اب ہم اس کے بیچ میں لکھ دیتے ہیں مثال کے طور پر کامران ہی لکھ دیتا ہوں یہ لکھا اور اس کو جا کے ہم نے صرف سیف کیا اور اپنی فائل پر گئے اور اس کو ری فریش کیا دیکھیں بلکل بارک سا لکھا ہوا آگیا یہ بلکل بارک سا لکھا ہوا آیا اس کا مطلب یہ ہے یہ ہماری مدد کر رہا ہے کہ ہمیں بار بار فاؤنڈ سائز نہ بدلنا پڑے اس کا صرف یہ ہی مطلب ہے اس ہیڈنگ کا ہیڈنگ تو ہم ہزار دفر ڈال سکتے ہیں اس کا مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ ہماری مدد کرتا ہے چھوڑا بدلہ کرنے کے لئے بڑی ایڈنگ کرنے کے لئے چھوڑی ایڈنگ کرنے کے لئے تو ابھی آج کے لئے آپ کا بھی سیکھ چکے ہیں ابھی ہیڈنگ تک تو پہنچ گئے ہیں ویب سائٹ ہماری بننا شروع ہو گئی ہے اگر آپ اور انٹرسٹڈ ہیں تو میری اگلی ویڈیو دیکھیں اس میں پھر ہم ٹائٹل چینج کریں گے یہاں ایمیج لگائیں گے بلک جلائیں گے باقی اور جو چیزیں اس کے اندر ہیں باقی ٹیکس کے بارے میں ہم بات کریں گے پیرا گراف کیسے لگتا ہے اس میں ڈیف کیا ہے وہ کون سا کیا چیز ہے پھر سی ایس ایس کیا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر ہم میں ایک دفعہ اور کھول لیتا ہوں سی ایس ایس جاوا اسکرپٹ اگر ہم یہ تین چیزیں پڑھ لیں سمجھ لیں تو یہ باقی ہمارے ایس کیو ایل ہو گیا اور یہ آگے جو باقی چیزیں لگتا ہے ایش پی ایچ تو یہ سمجھنا ہمارے دے بہت آسان ہو جائے گا اگر ہم یہ تین پیرا گراف اس کے سی ایس ایس والا اور جاوا والا یہ ہم سمجھ لیں تو سمجھ لیں آپ جو ہے ویب ڈیویلپر جو ہوتا ہے وہ بن گئے آپ ویب سائٹ بنانے والے بہترین بن چکے ہیں اور اگر آپ یہ سیکھ بھی لیں گے اسی سے تو آپ کی جوب لگ سکتی ہے اچھی سیلری کی تو اس کو سیکھ لیں آپ کو بہت فائدہ دینے والا ہے میرا نیک سیٹوریل ضرور دیکھیں اور انشاءاللہ میں جلدی بناوں گا کل ٹھیک ہے اللہ حافظ اگر مجھے سبسکرائب کر لیں اگر آئندہ کی ویڈیو دیکھنی ہے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ آپ کو میرے سارے ٹیٹوریل ملتے رہیں گے کوپی پیسٹ کریں گے اور ہم پوری ویب سائٹ انشاءاللہ بنا کے دکھاؤں گا آپ کو کہ کیسے بنتی ہے اسی ہم کامران والی کو ہی آگے بڑھاتے جائیں گے جو ہمیں یہاں کھولا ہے پہ اس ٹیڈل گل چینج کریں گے اس کا اور اس کو ایک اچھی ویب سائٹ بنائیں گے